ہائے گائے میں تھا پاکستانی فیمجر ایکشن میں میرے گزباہ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو یار میرا نام بجوات ہے یار بھائی سب کل آنے والا ہے فائنل بھائی کل کل انڈیا ہاتھ میں اپنا ورلڈ کا پکڑ کے دنیا کو دکھا دے گا کہ بھائی وہ اس دنیا کا راجہ ہے بلکل لیکن تو لیکن اس سے پہلے بھائی گرانڈ سٹیڈیم کے اوپر بھائی انڈیا پیٹر جیٹس کو پریکٹس کرتا دیکھ ابھی پریکٹس شروع کر دی ہے شروع کر دی ہے یہ تو کال شو اہری شو ہوتا لیکن بھائی پریکٹس بھی تو ہے نا لیکن وہ کرچ کرتنا بھی تو ہے نا لیکن بھائی اب یہ ہم میں نہیں پتا کیا کہ وہاں پر پریکٹس کس طرح سے کی جا رہی ہے گرانڈ اوپر وہ بھی وہ بھی یہ دیکھ مجھا جو کال ہوگا وہ کیسا ہوگا مطلب کہ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ہنڈر پرشنٹ کنفرم چیز ہو جائے لیکن بھائی سب یہ تو فائنل ہو گئی ہے آہ فائنل ہو آہ فائنل ہوگی اور اوپر سے بھائی انہوں نے پریکٹس کرنا شروع کر دی ہے اب یہ تو ووچ کریں گے کس طرح کی پریکٹس کار رہے ہیں تو کڑ آن کرتے سٹارٹ ابھی جلدی سے پہلے ہم وہاں چاہتے ہیں بھائی اب یہ کسی مانگ رہے ہیں کون کو نے ایکسائیڈ ایکل کی لیہ یار کومیٹ سنکشن میں لکو موسیقی ایہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خودوں سجれる اور سب سے زندہ سنوازی کارلیچے آہم ہوگی تو اس خدا سپ سے ہوئی یہ دیکھو مجھے یا جو گجراج کس کس سے یہ دیکھا ہے ہم آقا ہے یہ تو پیکٹل میں بھی ایسے بھائی صرف کر رہے ہیں جس طرح دیکھو دیکھو تیکھو ہاں آہا ایک آگے ہے دو بلکل اس کے پیچھے یہ دیکھ میچے آ رہے ہی پہلے ہاں یہ دل کیسے انہوں نے بنایا ہے یا یہ بس ہوتی بل بہت ہے میں کچھ ریڈیو سے گزر کے اوپر سے جاتے نہیں یار بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ یہ تو کال جب جلوے یہ لوگ دکھائیں گے یہ پریکٹس ہے دیکھ کتنی آلہ اس کے اوپر ہوں گھون رہے ہیں پریکٹس میں لیول دیا یہ دکھا ہو رہا ہے یہ دکھا ہو رہا ہے کال جی آمام ہو گی اوپر یہ ہو گیا دیکھا لہا ہے دیکھا ہی جو دا رہا ہو گا یہ وہ چیز ریڈیا کر رہا ہے یہ اس چیز کی پریکٹس ریڈیا کر رہا ہے جو آج تک ورلڈ کب میں نہیں ہوئی نہیں ہوئی آپ نے تو نہیں دیکھے گئے تھا ابا ہوئی ہوگی تو دیکھیں ہوگی نا یار یہ تو کوئی ریڈ کلر کی ایسر ہے آہا کیا رہا ہے ریڈ کلر کی تو وہاں سے دیکھوں نے یار یار اوپر گئی نہیں اوپر گئی نہیں اے نیچے آئی لی اکلام یار پریکٹس بھی لیکس لیول کیا بھائی بہت عالی یار کل کیا وہ سسٹم ہوگا کہ نیچے ڈیڑھ لاکھ لوگ ہوگا اور یہ گرونڈ کی اوپر سے جب بھائی سب یہ اپنا بھائی سب شوک کر رہے ہوں گے وہ کیا محول ہوگا یار اب بھی دیکھو بھائی آسمان کے اندر انہوں نے بھائی اپنا بھائی دھماکہ مچایا بھائی پریکٹس اس نے کمال کی کر رہا ہے اب بھائی دل بنایا دل بنایا بلکہ سامنے نظر آرہا بس بجا پریکٹس انہیں بھائی نا لیکن بھائی لیکن آخر بنایا یار یوں دل کر کے انہوں نے بنایا لیکن بنایا تو بنایا کیسے ان لوگوں نے اور جس طرح کی پریکٹس کر رہے تھے گرانڈ کی اوپر سے یوں گزر رہے تھے گرانڈ کی اوپر یوں گول راؤنڈ لے رہے تھے یار وہ والا سسٹم بہت زیادہ کمال تھا جو نیچے آ کے اوپر جاتے وہ دیکھا ہے کمال کا نیچے آ کے لیکن بھائی اب جو کل ہونے والا ہے بھائی کل 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 بھائی امریکنز لوگ آئے ہوئے ہوں گے اسٹریلیان کا پی ایم اور بھائی ساب دنیا کے بڑے بڑے سٹار خلاڑی فوٹبالر ساب آئیں گے مودی جی ہوں گے بھائی ساب ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ بھارت کے گرانڈ کی اوپر سے اکدم جاز گزرے ہیں اور وہ اپنا ائر شو دکھائیں گے بھائی ساب پورے باپو پوری دنیا کو یار وہ کیا سسٹم ہوگا کل جو انڈیا کا ریکارڈ بننے والا ہے میں کہہ تو یہ ہم نے اس کی صرف ایک ٹریلر دیکھا ہے یہ کل پوری فلم آئے گی جو کل ریکارڈ بھارت کے نام ہونے والے ہیں نا میں کہہ تم آج تک نہیں ہوں گے کل یہ جب آئے گا ائر شو ہوگا کل پوری دنیا دیکھے گی اور بھائی جب نیچے جب ڈیڑھ لاکھ لوگ دیکھے گا ان کا کیا سپیری ہوگا یار میں تو وہ چیز وہ تو قریب سے دیکھیں گے نا ان کا کیا ہوگا بھائی ان کو کیا فیلنگز آئیں گی ادھر ہمیں تو ادھر بیٹھ کر گوز بمز مل رہے ہیں ادھر کیا ہوگا جو وہاں پر لوگ لائیو جا کر دیکھیں بیٹھ کے ہوتا پاکستانیوں یہ دیکھو وہاں پر مزے ورلڈ کپ کے اگر تم بھی آج فائنل میں ہوتے تو یہ دیکھتے پاپا میں کہتا ہوں کہ ان کی یقات ہی نہیں تھی فائنل میں جانے کی بھائی ان کی یقات ہی کراچی آنے کی یہ لوگ آگئے لیکن وہاں پر دیکھو وہاں پر دیکھو بھائی فائنل میں وہ ہونے والا ہے جو میں کہتا ہوں کہ کبھی نہیں ہوا ورلڈ کپ کس کا ہے بتا آج بھائی صاحب یہ ورلڈ کپ انڈیا کا ہے میں کہتا ہوں کہ انڈیا سے کوئی اچھین ہی نہیں سکتا بلکل یہ بات آ یہ بھی میرے دل کی بات آ کہ ورلڈ کپ انڈیا کا بھائی جو یہ آج ہم نے یہ دیکھا بھائی جس طرح یہ وہاں کے جاز پریکٹس کر رہے تھے چرپانچ جاز ہیں ابھی تو ادھر فیلال اتنے ہیں لیکن کیا پتا کل اوز آج دس باروں ہو جائے جس طرح دیکھیں پہلے گراؤنڈ سے یہ سٹریٹ گزرے پھر اس کے بعد پورے گراؤنڈ کے چکر انہوں نے اوپر سے لگایا ہے پھر یوں نیچے آئے ہیں پھر اوپر گئے ہیں پھر دل کا نشان بنایا ہے دل کا نشان کیسے بلایا ہے میں یہ چیز سوچا ہوں یہ بھی جہاز ہے یہ یوں کر کے بھائی کیسے بنایا کیسے پوسیبل ہے کیا انڈیا کرنے والا ہے یہ کل کیا انڈیا دنیا کو دکھانے جا رہا ہے مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے واقعہ وجہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا کر رہا ہے کل جو گراؤنڈ کے اندر چیزیں اور ہونے والی ہیں وہ تو لگ وہ تو تم دیکھے گا کل آئے گا پاپا وہ تو چلو اور بھی ورڈ کم میں ہوتا ہے لیکن انڈیا جو کرے گا وہ نیکس لیول ہوگا ویسا بھی اور کوئی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا لیکن جو کل انڈیا ائر شو کرنے والا یہ تو بائیسا ڈیفنس ڈیوں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ بات ہو لیکن کل بھائی پھر سے انڈیا یہ دکھانے والا ہے ایک ڈیفنس ڈے پہ ہوتا ہے تو یا چودہ گاس مگاس پندرہ گاس اس طرح انڈیا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ہاں ہماری تو کہات ہی نہیں ہم تو نہیں کیا کرتے نہیں کرتے ہمارے ہاں پیسے ہی نہیں ہیں تو ہم کہا کریں گے لیکن اتر دیکھو ایک ورلڈ کپ کے فائنل کیلئے اپنے جہاز لگا دیئے جنگی جڈ تیارے جڈ تیارے لگا دیئے ائر شو کے لئے ائر شو کے لئے لے جے بہن جے سٹیلین کی ہیں اور بڑے بڑے سٹار مودی جی ساتھ یوگی جی ساتھ ہمیں چاہیے جب سارے بیٹے ہوئے ہوں گے اوپر سے جب گزرے گا اور جب بھارت کی پوری دنیا میں اس ٹائم ججے کال ہو رہی ہوگی اور وہ میڈے سارے دنیا والے بول رہے ہوں گے کہ بھائی بھارت نے اس ٹائم وہ کیا ہے جو دنیا میں آج چکنی ہوا تو سوچو بھارت کا کس کا بہت یہ شو ہوگا نا نیچے پی ایم کھڑے ہوں گے تو اور انہوں نے وہ تیارے سلامی دیں گے نیچے مجھے کھڑے ہوگے تالیاں کھڑے گی آگے تو وہی نتالیاں ماریں گے تو یار آپ کی کیا تاؤٹ ہے کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئی دنی ویڈو آتم کرتے ہیں